اسلام علیکم دوستے اس ویڈیو میں ہم بہت بڑی اپ ڈیٹ دینے جا رہے ہیں پی ایم ڈی سی کی ایڈمیشن پلیسی دوزہ بیس کے حوالے سے اس میں کیا کیا چینجز آئی ہیں اور بہت بڑی خوش خبری ہے طلبہ کے لیے فیصوں کے حوالے سے پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجیز کی فیصوں کے حوالے سے اس میں کمی ہوئی ہے اور فیصوں کا معاملہ حل کرنے کی جانب سے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کی جانب سے کیا اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اور پی ایم ڈی سی کی پلیسی کیا گیتی ہے اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے تو اس ویڈیو کا آقے تک دیکھیں گے اور اپنے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ اس ویڈیو کو بھی لائک کریں دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب دوستو معاملہ ہے پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجیز کی فیصوں کے حوالے سے ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ پی ایم ڈی سی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نیجی میڈیکل کالجیز کی فیصیں جو سرکاری دارے ہی بصول کریں گے یعنی گورنمنٹ یونیورسٹیز جو ہیں ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز وہی نیجی میڈیکل کالجیز کی فیصیں بصول کریں گے اس کے حوالے سے جلد اعلان متوقع ہے پنجاب کے نیجی میڈیکل اور ڈینٹل کال جس کی فیسیں طلبہ سے سرکاری ادارے حصول کریں گی یعنی یونیورسٹی آف ہیل سائنس پیس سے حصول کرنے کے مجاز ہوگی پی ایم ڈی سی نے فیسیں کم کر کے دس لاکھ روپے مقرد کر دی ہے اور انشورنس کی مد میں طلبہ کو ستر کروڑ روپے رائد دینے کا بھی اعلان کی ہے پرائیویٹ سوسییشن آف میڈیکل انسٹیٹیوٹ نے ہنگامی جلاس کے بعد دالت جانے کی تیاری کر لی ہے اس حوالے سے اور ذرائع کے مطابق جو ہے پاکستان میڈیکل اور ڈینٹل کانسل پی ایم ڈی سی نے نئی داخلہ پلیسی 2020 جو بنائی اس میں یہ قدامات کیے ہیں یعنی فیسوں میں کمی کی ہے دوسرا فیسیں جو ہے گورنمنٹ کالجز میں طلبہ پی کریں گے جس سے جو ہے ان کی فیسوں کے جنجٹ سے چھٹکارہ حاصل ہوگا اور ایک دو روز میں پی ایم ڈی سی اپنی نئی پلیسی جو ہے اس کے مکمل تفصیل سے اس کا اعلان کر دے گا اور یہ افضاحت کی جائے گی کہ نیجی میڈیکل کالجز طلبہ سے جو ہے دس لاکھ سے زائد فیس جو ہے وصول کرنے کے مجاز نہیں اس سے قبل جو تھا میڈیکل اور ڈینٹل کالجز پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز طلبہ سے مو مانگی فیس وصول کرتے تھے اور تقریباً جو ہے صرف اور صرف کالج کی جو فی تھی وہ بارہ سے چودہ لاکھ روپے وصول کی جاتی تھی اور اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ فی اور دوسرے چارجز وہ بھی طلبہ سے لیا جاتے تھے تو اس حوالے سے ان کے مطلق کا ہے کہ طلبہ کو ٹرانسپورٹ ہوسٹل لائبریڈی امتھانی چارجز اور ایڈمنیسٹریشنز میں دیگر سوولیاں جو ہے فری مہیاں کی جائیں گی یعنی فیسوں میں کمی ہوگی اور دس لاکھ سے زائد وصول نہیں کی جائے گی فیس اور فیس جو ہے وہ گورنمنٹ یونیورسٹی یعنی پنجاب کے جو طلبہ ہیں پرائیوٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی فیس جو ہے وہ یونیورسٹی آف ہیل سائنس وصول کرے گی اور اس حوالے سے طلبہ کے جو مشکلات پیش آتی تھی میڈی میڈیکل کالجز میں فیسیں پے کرنے کے حوالے سے کیونکہ وہ اپنی مو مانگی قیمت لیتے تھے فیسے ہم سول کرتے تو اس حوالے سے ان سے چھٹکارہ حاصل ہوگا تو دوستو بڑی اچھی خبر ہے خوشکبری ہے طلبہ کے لیے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کے ویڈیو پسندے کے لیے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر آپ اس چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اس ویڈیو میں تنہیں ملتے ہیں ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سیرا خیار رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا تب تک کے لیے اللہ حافظ